اور اگلی خبر یوپی کے گریٹر نویڈا سے جہاں ایک بار پھر ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی میں پالتو کتے کا آتنک دیکھنے کو ملا دراصل سوسائیٹی کے لفٹ میں لگے سیس ٹی وی کیمرے کا ویڈیو اب سامنے آیا ہے جس میں ایک کتہ بچے پر حملہ کرتا نظر آ رہا ہے ہاؤسنگ سوسائیٹی کے لفٹ کا یہ خوفناک سی سی ٹی وی ویڈیو دہشت پیدا کر رہا ہے ایک بچہ اسکول سے گھر آنے کے لیے ماں کے ساتھ لفٹ میں کھڑا تھا تب ہی اپنے مالک کے ساتھ ایک کتہ لفٹ میں گھزا اور بچے پر حملہ بھول دیا جس میں بچہ بری طرح خائل ہو گیا اس گھٹنا کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں کتہ بچے پر حملہ کا تنظر آ رہا ہے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اتنے کنفائنڈ سپیس جیسے لفٹ ہو گیا گیلری ہو گئی کومن ایریہ ہو گیا اس میں کسی بھی ڈاک کو آپ رکھیں گے تو کل ملا کے وہ ہے اینیمل ہی اس کا بیہیوئر کب اس لفٹ کے اندر جا کے چینج ہو جائے کب وہ کاٹ لے اس کے لیے ایک پروٹوکول بنانا ہے کہ اس کو مزل پہنا کے چلو یا لفٹ میں اگر کوئی ہے تو مد گھسو یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کتے کے حملے کے بعد ہاؤسنگ سوسائیٹی میں ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے پریوار کا آروپ ہے کہ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی سوسائیٹی میں کئی لوگ کتے کے حملے کا شکار ہو چکے ہیں لوگوں کی مانگ ہے کہ کتوں کو پالنے کے لیے پرشاسن کی اور سین نیم بنائے جائیں اور اسے سختی سے لاغو کروایا جائیں وہیں پالتو جانوروں کو رکھنے کے لیے نویڈا آتھارٹی میں ریجسٹریشن سمیت کئی نیم بنائے گئے ہیں اگر کسی کو پالتو کتہ کٹتا ہے تو علاج کے لیے ہونے والے خرچ کے ساتھ اس کے مالک سے دس ہزار روپے کا جرمانہ بھی وصولہ جائے گا لیکن اس کے باوچود ہاؤسنگ سوسائیٹی میں بینہ سرکشہ کے کتوں کو گھمایا جا رہا ہے